بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز کرونا کو کنٹرول کرنے کا حل اور عظم صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلاول بھٹو زرگاری وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ ترقیاتی محکموں کو تقرریوں تبادلوں ٹینڈرنگ کے عمل سمیت تمام امور میں ہر قسم کے دباؤ سے محفوظ بنایا گیا ہے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار بلوچستان کے زراز زیارت پہنچ گئے بلوچستان کابینہ کے وزراد شریف سیکریٹری بلوچستان اور عالی حکام نے وزیر علیہ عثمان بزدار کا خیر مقدم کیا محکمہ داخلہ اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے ایک حکم نامے کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر صوبے بھر میں سمارٹ لوک ٹاؤن میں مزید پندرہ روز کی توسی کر دی گئی ہے امران خان کے مائنس ون ہونے سے سب مائنس ہو جائیں گے نور الحق قادری پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور سابق وفاقی وزیر جانرل ریچائر عبدالقادر بلوچ کی بلوچستان عامی پانچے کے صوبائی نائف صدر اور سابق صوبائی وزیر میر عبدالکریم نوشیروانی سے اہم ملاقات لڑکا بن کر لڑکی سے شادی کا کیس دلہے کے میڈیکل ٹسٹ کا حکم دے دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے ڈرپٹی سیکریٹری پلاس احسن رزوی نے بھگوڑے دیشتگرد احسان اللہ احسان کو تحریک انصاف کا سہولتکار کرا دے دیا ڈیرہ مراجمالی سے آپ کو آپ جج کریں ڈیرہ مراجمالی میں بجوڑی کا کرنٹ لگنے سے دو نوجوان سگے بھائی جانبھاک ہو گئے جبکہ ان کی والدہ اور تیسرا بھائی زخمی ہو گئے ایک گھر سے دو بھائیوں کی لاشیں اٹھائی گئی تو پورا علاقہ سوگوار تھا پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمگلنگ کے خلاف کاروائی جاری ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز انگلنگ کا دورہ بھارت ملتوی ہونے کا امکان پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمنن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کا حل اور عظم فقط پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختون خواہ میں تو ڈاکٹرز ڈاکٹر سبتین اور ڈاکٹر سیف کے کرونا وائرس کا شکار ہو کر یا بھگ ہونے پر ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور یک جہتی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی جی آئی حکومت ڈاکٹر سبتین اور ڈاکٹر سیف جیسے مسیحاؤں کی جانے بچانے کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کر کے خبر پختون خواہ سے تاحال ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان پر اہم نہ کرنے کی شکایت سامنے آ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران اب ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے اور عوام نے حکومت کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا ہے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کا حل اور عظم صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے وزیر اعلیٰ لوجستان جام کمال خان نے کہا کہ ترقیاتی محکموں کو تقرر رہی ہوں تبادلوں چینڈرنگ کے عمل سمیت تمام امور میں ہر قسم کے دباؤں سے محفوظ بنایا گیا ہے اس کے باوجود اگر محکمی ترقیاتی منصوبوں میں بہتر کارکردگی نہیں دکھاتے تو انہیں جواب دے ہونا پڑے گا ترقیاتی منصوبوں کے میعار پر کسی قسم کا سمجھواتا نہیں ہوگا ٹھیک کام نہ کرنے والے افسران اور اہلکاران کے خلاف کاروائی اور ٹھیکے داروں کو نوٹسز جاری کر کے بلیک لسٹ کیا جائے گا ان خلالات کا اظہار انہوں نے نوہ کلی روج اور ائرپورٹ روج کی خوبصورتی کے زیر تقنیل منصوبوں میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اجلاس کے دوران کیا محکمہ داخلہ اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے ایک حکم نامے کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیشن اظر صوبے بھر میں سمارٹ لاکڈاؤن نے مزید پندرہ روز کی توسیح کر دی گئی ہے لاکڈاؤن تیس جولائی تک برقرار رہے گا حکم نامے کے مطابق صوبے بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا خدشہ اب بھی موجود ہے جس کے باعث احتیاطی تنابیر کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس کے لیے تمام شاپنگ مالز مارکیٹس بازار اور کاروباری مراکز ہفتے کے چھے روز صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ جمعے کو تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے مقررہ وقت کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ مالک کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی تاہم تندور دودھ فروش میڈیکل سٹورز کروکری سٹورز مچن اور بیف شاپز ہفتے کے ساتھ روز چوبیز گھنٹے کھلی رہیں گی اس کے علاوہ بیکری کی دکانی صبح نو بجے سے رات نو بجے تک کھلی رہیں گی جبکہ ہوتلز ریسٹورنٹ صرف ہون ریلیوری اور ٹیک آوے سرویس کے لیے کھلے رہیں گے عوامی مقامات دفاتر اجتماعات اور وازاروں میں ماس کا استعمال لازمی ہے صبح بھر کے تمام تعلیمی ادارے سکولز کالجز ٹیکنیکل اور وکیشنل ادارے کوچنگ سینٹرز بددستور بند رہیں گے سینما ہالز سوینگ پولز سپورٹس کمپلیکس فیزیکل ٹریننگ سینٹرز کمپلیکس پارکس کھیلنے کے جگہیں اور بیوٹی پالرز پر بھی پابندی برقرار رہے گی مذہبی سیاسی اور دیگر اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی ہوگی درگاہ اور مزارات پر لوگوں کے اکٹھا ہونے یا جمع ہونے پر مکمل پابندی ہے حکم نامے میں ڈاکٹرز، ٹبی، ایمرجنسی کے اداروں کے اہلکار، میڈیکل سٹور اور کمپلیکس اور کلینک سے بلڈ بینک اور فود سپلائی کو استثناء حاصل ہے لاکڈاؤن میں کی جانے والی نرمی تاجروں اور عوام کے احتیاطی تدابیر کی ایسو پیس پر عمل درامت سے مشروط ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صادر اور سابق وفاقی وزیر جانرل ریٹائر عبدالقادر بلوش کی بلوچستان عوامی پانچے کے صوبائی نائف صادر اور سابق صوبائی وزیر میر عبدالکریم نوشہروانی سے اہم ملاقات ملاقات میں ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور ملاقات میں مسلم لیگ نون خاران کے زلعی صدر نوابزادہ امیر شہریار خان نوشہروانی بھی شریک تھے ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے وقت میں دونوں لیڈران خاران کے عوام کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاسی فیصلے کریں گے دونوں لیڈران نے کہا کہ نہ پہلے خاران لاوارس تھا اور نہ اب لاوارس ہے اور نہ ہم اپنے عوام کو تنہا چھوڑیں گے دیرہ مراجمالی سے آپ کو ایک انتہائی افسوسنا خبر سے آگاہ کریں وارڈ نمبر سات محلہ سید عاشق رسول شاہ میں دو بھائی کرنچ لگنے سے جانبہک ہو گئے واقعہ کپڑے سکھانے والی تار کے سبب پیش آیا پہلے بھائی کو کرنچ لگنے کی خبر سن کر دوسرا بھائی اسے بچاتے ہوئے جانبہک ہو گیا جبکہ تیسرا بھائی اور والدہ شدید زخمی ہو گئے جنہیں بعد ازاں سیول ہسپتال لے جایا گیا جانبہک ہونے والے امجد علی اور بکشا خان کی عمرے بیس سال سے بائیس سال بتائی جا رہی ہیں ناشریں ضروری کاروائی کرنے کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں ایک گھر سے دو بھائیوں کی لاشیں اٹھائی گئیں تو پورا علاقہ سوگوار تھا ہر آنکھ اشکبار تھی جلس کر زخمی ہونے والی ان کی باردہ اور ان کے بھائی کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے جانبہک ہونے والے دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول بھی آدھا کی گئی جس میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمگلنگ کے خلاف کاروائی جاری ہے ناکہ کھاری چیک پوست پر ایک مسافر کوچ میں مسافر سے دو کلو گرام کرسٹل برامد سمگلر گرفتار ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق ناکہ کھاری چیک پوست پر مسافر کوچ سے نایاب نسل کے چالیس پرندے چکور برامد ناکہ کھاری چیک پوست سے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران متفرک اشیاء برامد سولہ افراد گرفتار وند شہر کے قریب غیر قانونی طور پر چھپایا گیا اسی ہزار سات سو بتیس لیٹر ایرانی دیزل برامد کر لیا گیا گوادر میں سمندر میں کاروائی کرتے ہوئے لانچ کے خفیہ خانوں سے چھبیس ہزار لیٹر ایرانی دیزل اور بارہ ہزار لیٹر ایرانی پیٹرول برامد کر لیا گیا گوادر پاک ایران بارڈر سے باون تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا سپر ہائیوے کراچی سے دورانے چیکنگ دو ٹرکوں سے تیرہ ہزار سات سو اٹھالیس کلو گرام شالیا برامد کر لیا گیا پکڑی جانوالی متفارق اشیاء اور گاڑیوں کی مالیت تقریباً پندرہ کروڑ ستر لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز